ان سلائٹس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے بیر لیمبرٹ لاہ کو بیر لیمبرٹ لاہ basically یہ دو لاہز کا ایک کمبینیشن ہے ایبزوربنز کو اگر relate کریں کنسنٹریشن کے ساتھ تو یہ بیر لاہ کہلاتا ہے اور ایبزوربنز کی اگر relation ہم transmittance کے ساتھ ایبزوربنز transmittance inversely proportion ہے اگر اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ لیمبرٹ لاہ کہلاتا ہے اور اوورال اگر آپ بیر لیمبرٹ لاہ کو study کریں ڈسکس کر رہے ہیں گوگل پر لکھیں تو آپ کو a is equal to epsilon b c یہ normal relation ہے جو آپ کو نظر آئے گا t transmittance کو represent کر رہا ہے b یہاں پہ path length کو representation دے رہا ہے اور concentration analyte کی اسے ہم c کے ساتھ represent کر رہے ہیں جبکہ epsilon یہ constant ہے اسے ہم molar absorptivity constant کہتے ہیں تمام قسم کی spectroscopic technique میں basic phenomena incident light اور اس سے emit ہونے والا light یا transmitted light کے درمیان difference ہے initially جب ہم instrument کو on کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری PMT یا photomultiplier tube اس کو observe کرتی ہے کہ کتنی concentration light کی detector تک پہنچ رہی ہے چونکہ electromagnetic radiation ہیں اور ایک electrical current کی صورت میں ہی observe کی جا سکتی ہیں تو جب یہ light detector تک پہنچتی ہے تو photomultiplier tube ہمیں assessment دیتی ہے کتنی concentration light کی آ رہی ہے اگر درمیان میں کوئی hurdle create ہو جائے یعنی sample آپ کا موجود ہے جس کے ساتھ interaction کے بعد یا کوئی hard چیز موجود ہے جو light کو pass نہیں ہونے دی رہی کوئی particles ہیں kivit کے اندر sample کی جگہ جو light کو pass نہیں ہونے دی رہے تو concentration of light definitely کم پہنچے گی eye not incident light ہے اور eye transmitted light ہے ان دونوں کے درمیان difference کو ہمارا instrument study کرتا ہے transmittance eye over eye not اور اگر ہم percentage transmittance کی بات کریں تو eye over eye not multiply by hundred تو percentage transmittance بھی calculate کی جا سکتی ہے یہ instrument میں بعض اوقات یہ option بھی موجود ہوتا ہے path length سے مراد یہ path جس میں سے light pass ہو رہی ہے UV کی case میں عام طور پہ اس کو ہم standardized کر لیتے ہیں اور one centimeter کی kivits available ہیں one centimeter ہی کی جگ بنی ہوتی ہے جہاں sample لگتے ہیں مطلب path length کو بھی ہم نے اس phenomena میں constant کر لیا ہے اور اب molar absorptivity بھی constant ہے اور path length بھی one centimeter constant ہے absorption will be directly proportioned to concentration source light UV کی case میں tungsten لیمب سے یا ڈیوٹیم لیمب سے emit ہو رہی ہے اور ڈیٹیکٹر تک پہنچتی ہے تو ہمیں پہلے incident light اور sample آ جانے کے بعد transmittance کا پتہ دیتی ہے effect of constituents on UV spectrum کس قسم کی changes کے بعد ہمارے spectrum میں یہ ایک normal UV spectrum ہے ایک peak کی صورت میں اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ peak اونچی ہوگی تو اس کی وجہ کہ اس میں concentration میں اضافہ ہو رہا ہے یہ Y axis basically absorption کی وجہ سے کم یہ زیادہ ہوگا یہ نینومیٹر میں یعنی یہ wavelength ہے جس پر ہم اس وقت اپنا sample run کر رہے ہیں کسی ایک خاص wavelength نہیں بلکہ ہم شروع سے لے کر 190 نینومیٹر سے لے کر تقریبا 1100 نینومیٹر تک sample کو run کیا تو یہ ایک generalized peak ہے جو اس وقت ہم نے بنائی concentration میں اگر اضافہ ہوگا سیمپل کی تو اس peak کی height میں اضافہ ہوگا اگر concentration low ہوگی تو اس peak کی concentration میں کمی واقع ہوگی لیکن یہ wavelength اپنے جگہ پہ constant رہے گی یہ peak آگے یا پیچھے shift ہو سکتی ہے بشرتے کہ اس کی chemistry میں کو تبدیلی آ رہی گی اسے ہم red shift کہہ رہے ہیں یعنی red higher wavelength کی طرف shift ایسا تب ہی ہوگا جب کوئی chromophore یا کوئی oxochrome کسی conjugated system پر اٹیچ ہوگا تو پھر اس میں یہ red shift آئے گی اور blue shift وہ یقیناً تب ہی آ سکتی ہے جب molecule میں اگر double bond تھے تو double bond hydrogenation کے بعد کم ہو گئے ہیں یا آپ نے double bond کو open کر دیا ہے اس پر کوئی اور attachment لگا دی ہے اس صورت میں اس میں blue shift produce ہوگی تو یہ red shift یا blue shift تب ہی آئے گی molecule میں جب chemistry change ہو رہی ہے chemical کو change آ رہی ہے اور peak کی height میں اضافہ یا کمی تب ہوگی جب molecules کی concentration میں اضافہ یا کمی ہو رہی ہے concentration میں اضافہ hyper chromic shift کہلاتا ہے اور کمی hypokromic shift blood pressure کی زبان میں بھی ہم ان terminologies سے کسی حد تک واقع ہوتے ہیں hyper اضافہ ہونا hypo کمی واقع ہونا جبکہ beta chromic shift اسے red shift کہتے ہیں یہ تب واقع ہوگی جب کوئی chromophore detach ہوگا الگ ہو جائے گا یا اگر conjugation تھی تو اس conjugation کو ختم کر دیا جائے گا تو hipso chromic shift پیدا ہوگی اب یاد رکھنے کے لیے کہ blue shift against beta chromic shift دون 20 سے شروع ہو رہے ہیں تو ہم انہیں memorise کر سکتے ہیں کہ beta chromic shift کو red shift کہتے ہیں اب blue shift کو hipso chromic shift کہتے ہیں جیسے اس وقت آپ کے سامنے یہ ایک example ہے beta chromic shift یا red shift کی کہ جب benzine ring کے ساتھ ایک اور conjugation میں double bond آگیا سٹائرین کی صورت میں تو جو پہلے peaks آ رہی تھی وہ اپنی جگہ سے آگے چلی گئی ہے beta chromic shift higher wavelength پہ shift ہو گئی اس طرح یہ n جب 3 ہے یعنی تین conjugation میں ہے double bond تو peaks یہ آ رہی ہیں جب چار double bond conjugation میں ہے تو peaks higher wavelength پہ shift ہو گئی ہیں اور اگر 5 double bond higher تو مزید higher wavelength پہ shifting ہو رہی ہے تو جتنی زیادہ conjugation میں ہوگی اتنی زیادہ اس chromophoric group کی attachment کی وجہ سے higher میں shift ہو رہا ہے اسے وائس ورس بھی consider کر سکتے ہیں اگر double bond کم ہو رہے ہیں تو یہ peak اسے ہم hipsochromic shift کہیں گے اگر اس conjugation میں کمی یا پہر 5 double bond conjugation میں تھے پھر چار ہیں اور پھر تین ہیں substitution of simple alkyl group simple alkyl group بھی اگر benzine ring پہ لگا ہے تو وہ بھی اس میں electron donating effect ضرور پیدا کرے گا اور کسی electron withdrawing یا electron donating effect کی وجہ سے benzine کے electrons کی shuffling وہ change ہوگی اس لئے ایک red shift ضرور produce ہوگی جب بھی کوئی substituent benzine ring پہ لگے گا ایک pronounced shift produced ہوگی اگر کوئی electron withdrawing group لگے گا اور electron donating group بھی لگے گا تو بھی اس میں red shift ہو رہی ہوگی substitution of oxochromic group like OH NH2 causes a pronounced red shift with large intensities یعنی peak کی height میں بھی عام طور پہ اضافہ ہو جائے گا اور red should بھی produce ہوگی altering the availability of non burning electrons for example conversion of phenol to its anion کسی stage پر آپ نے ضرور ڈسکس کیا ہوگا کہ anion formation کی وجہ سے اگر phenol کو ہم phenolate آئین میں convert کر لیں تو اس کی وجہ سے electrons کی movement بدل جاتی بینزین رنگ میں زیادہ resonance create ہوتی اور اس وجہ سے ہمیں ایک واضح red shift ملتی attachment of an unsaturated group such as ethylenic acetylenic یعنی carbon carbon triple bond nitrile یعنی cn aldehydic یعنی c double bond h carboxylic c double bond o o nitro no2 اگر یہ رنگ پر موجود ہیں تو کسی بھی benzine ring میں ہمیں ایک pronounce red shift ملے گی اگر دو opposite type کے group ایک electron withdrawing اور دوسرا electron donating group attach ہیں تو یہ red shift مزید اضافہ بھی ہو جائے گا جیسے ایک طرف nitro group لگا ہے اور دوسرا OH group لگا ہے پیرا position پر تو اس طرح اگر condense ہونے کے بعد ایک benzine ring کے ساتھ مزید benzine ring جیسے نیفتلین یا فینانترین یا انترسین تو جتنے زیادہ ring attach ہو جائیں گے اتنی زیادہ red shift produce ہو رہی ہوگی وائس ورس اگر یہ chromophoric group کم ہو جائیں یا detach ہو جائیں یا مولیکل کی چینج کو اگر ہم کوئی مولیکل سنتیسائز کر رہے ہیں بنا رہے ہیں تو ہم بڑے آرام سے observe کر سکتے ہیں کہ اگر چینج آرہی ہے اس کا مطلب ہے ہمارا ریکشن پرگریسیو ہے یا صحیح ڈائریکشن میں ہے اور اگر چینج نہیں آرہی تو ہم observe کر سکتے ہیں کہ ابھی ہماری ڈیزائیڈ پرادکٹ کونسیچوٹ نہیں ہو رہی یا پرپیر نہیں ہو رہی